نمسکار دوستوں میں ہوں ویبیک پرکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں دفرن بھارتی نو سنہ سے جڑی ایک چوکانے والی خبر سامنے آئی ہے جی ہاں بھارتی نو سنہ کے ساتھ کرمیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں تین جنوری تک نیا اکھراست میں بھیج دیا گیا ہے جی ہاں اب آپ سوچیں گے کی بھارتی نو سنہ کرمیوں کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے دراصل معاملہ بہت سنگین اور بہت گمبیر ہے ان نیوی کے کرمیوں پر آروپ ہے کہ ان لوگوں نے بھارتی نو سنہ سے جڑی کچھ اہم جانکاریاں جو نیوی سپس اور پنڈوبیوں سے جڑی ہوئی جانکاریاں تھیں جو کہ کسی بھی حال میں کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے ان اہم جانکاریوں کو ان لوگوں نے لیک کیا اور پاکستان کو بھیجا جی ہاں پاکستان میں آئی ایس آئی کے جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ جانکاریاں بھیجی گئی ہیں بہت چونکانے والی اور بہت ایک گمبیر خبر یہ آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ دراصل نیوی کو اس بات کا شک ہو رہا تھا کہ کچھ جانکاریاں لیک ہو رہی ہیں اور اس کے لیے نیوی نے ایک آپریشن چلایا تھا آپریشن ڈالفنس نوز جی ہاں اس آپریشن کو ایک نام دیا گیا تھا آپریشن ڈالفنس نوز اور اس آپریشن میں نہ صرف نیوی شامل تھی بلکہ اس میں آئی بھی کو انوالب کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ پورا آپریشن جس طریقے سے کیا گیا اس میں ایک سب سے پہلے ایک حوالہ کے کاروباری کو پکڑا گیا اور اس سے ملی جانکاریوں کے آدھار پر ان سات نیوی کے جوانوں کو پکڑا گیا ہے لیکن ان میں ایک خاص بات اور ہے جو جاننی بہت ضروری ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ان نیوی کے لوگوں نے پاکستانی ہینڈلرز کو یہ جانکاریاں بھیجیں یہ جاننا بہت ضروری ہے ماملہ پورا پورا ہنی ٹریپ کا ہے ہنی ٹریپ کیا ہوتا ہے یہ ہنی ٹریپ دراصل ہنی ٹریپ کہا جاتا ہے جب کوئی بھی ساجش کرنے والے لوگ یا کوئی بھی اس طریقے کی جو بھی چیزیں آتی ہیں سامنے اس میں خوبصورت لڑکیوں کا سہارہ لے کر اگر کسی کو ٹریپ میں لیا جاتا ہے کسی کو فسایا جاتا ہے اور اس سے جانکاریاں لی جاتی ہیں اس کو پورا پورا ماملہ ہنی ٹریپ کہتے ہیں خوبصورت لڑکیاں جو ہیں وہ کسی طریقے سے آن لائن سائٹس کے جریے یا پھر سوسل میڈیا کے جریے سوسل سائٹس کے جریے آن لائن فرینڈشپ سائٹس کے جریے ڈیٹنگ سائٹس کے جریے افسروں کو اپنے نشانے پر لیتی ہیں ٹارگٹ کرتی ہیں ان سے جڑتی ہیں پھر ان سے پیار محبت کا ایک کھیل کھیلتی ہیں اور اس کے بعد نزدیکیاں بڑھنے کے بعد دھیرے دھیرے ان سے جانکاریاں نکالتی ہیں یہ پورا ماملہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ہنی ٹریپ اور نیوی کے یہ ساتوں کرمی بھی اسی طریقے سے ہنی ٹریپ میں آئے پاکستانی ہینڈلر نے ان لڑکیوں کو لگایا تھا تین چار خوبصورت لڑکیوں کو لگایا تھا جن کے بارے میں اب تک پتا نہیں چل پایا ہے نہیں ان کو پکڑا جا سکا ہے آپ کو بتانے نہیں وہ پاکستانی ہینڈلر آئی ایس آئی کا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے لیکن جو جانکاری ملی ہے اس جانکاری کے مطابق تین چار لڑکیوں کو پاکستانی ہینڈلر نے لگایا تھا جنہوں نے ان نیوی کرمیوں کو نوسینہ کرمیوں کو اپنے جال میں فسایا ان کو پہلے دوستی اور پیار محبت کے رنگ میں اپنے رنگا اور اس کے بعد ان لڑکیوں نے ان نوسینہ کرمیوں کی میٹنگ پاکستان کے آئی ایس آئی کے اس ہینڈلر سے کروائی جس کو ان لوگوں نے بہت ساری جانکاریاں جو بھارتیہ نوسینہ سے جڑی ہوئی ہیں پنڈوبیوں سے جڑی ہوئی ہیں بھارتیہ جو فائٹرز شپ ہوتی ہیں ان سے جڑی ہوئی ہیں اور بدلے میں ان کو ایک بڑی رقم مہیا کرائی گئی ہے بڑی رقم ان کو دی گئی ہے جو کی حوالہ کے جریعے آئی ہے اور اسی ماملے میں ممبئی کا ایک حوالہ کا کاروباری جو ہے وہ ارسٹ کیا گیا ہے این آئی اے اس پورے ماملے کی چھانبن کر رہا ہے جانچ کر رہا ہے اور این آئی اے نے ان سات بلکی سات نوسینہ کے کرمی اور ایک حوالہ کاروباری ان آٹھوں لوگوں کو حراست میں لیا ہے ان کو این آئی اے کی عدالت میں پیش کیا گیا اور تین جنوری تک ان کو حراست میں بھیج دیا گیا ہے تین جنوری تک ان کو نیای حراست میں بھیج دیا گیا ہے اب NIA اس پورے معاملے کی جانس میں لگا ہوا ہے نیوی لگی ہوئی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ آخر کتنی اہم جانکاریاں ان لوگوں نے پاکستان کو بھیجی ہیں کیونکہ یہ ایک بہت سنگین زرم ہے بہت گمبیر مسئلہ ہے دیش کے سرکشہ اور رکشہ جن کے کندھوں پر ہوتی ہے اگر ان سے اس طرح کی چوک ہو تو وہ بہت گمبیر مانی جائے گی کیونکہ اس سے دیش کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے چینل دفرنٹ اور بیل آئیکن دبا کر نوٹیفکیشن زرور لیجے